اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایورڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زوہر علیہ دوستو اس وقت امریکہ کے جو بائیڈن کے اوپر ایک بھینکر خطرہ مڈ لارہا ہے کیونکہ روس کی طرف سے ایک ایسا بیان دیا گیا ہے جو کہ امریکہ کے ناغریکوں کے من کے اندر ایک سوال پیدا کر سکتا ہے ایک بڑے سوال جو ہے امریکہ کے ناغریکوں کے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے امریکہ کے جو بائیڈن کو لے کر اور اس وقت دوستو روس نے جو سب سے بڑا قدم دوہزار چوبیس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا دیش جو ہے روس بنائے جس نے فلسطینیوں کے لیے مانوے سائطہ بھی دیئے جب سے ہم ریپورٹنگ کر رہے تو دوہزار چوبیس کے اندر پہلی ایسی یہ مانوے سائطہ دیکھنے کو ملے گئے جو روس نے بھیجئے دوستو جب سے اسرائیل نے غزہ کے اوپر دوستو حملہ کیا ہے تب سے یمن کے ہوتیس نے لا ساگر کے اوپر اپنا مورچہ سمالہ ہوا ہے اس کے بعد روس نے بھی ایران اور یمن کا اور دوستو غزہ کے اندر کا پوری طرح سے سمرتے کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روس بھی ایران اور یمن کے سنگ مل کر کاندے سے کاندہ ملا کر فلسطینیوں کے حق میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غزہ کے اندر آج بھی نرسنہار جاری ہے کہ یہ ایک بڑا سوال نہیں ہے کہ روس نے جو مانوے سائطہ بھیجی ہے یا پھر روس جو مانوے سائطہ بھیجنے کی بات کر رہا ہے وہ غزہ کے اندر پہنچیں گی یا نہیں پہنچیں گی روس کا ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھا ہوا ابھی ساؤت افریقہ نے انتراشنیائلے کے اندر دوستو ایک مقدمہ دائر کیا تھا جس کے بعد نرسنہار جیسے کریاؤں کو پوری طرح سے بین یا پھر بند کرنے کے بعد جو ہے ساؤت افریقہ کے کورٹ کی طرف سے ازرائیل کو کہی گئی تھی لیکن ازرائیل پوری طرح سے نہیں مان رہا ہے ازرائیل اور زیادہ اس نے حملے تیز کر دیا ہے تیل ویڈیو کے اندر آپ لوگ یہاں پر ایک ریپورٹ دیکھیں جس میں دعویٰ کی جارے انتراشنیائلے دوارا ازرائیل کو نرسنہار کے کرتیاں کو روکنے کا عادیز دینے کے دو سبتہ بعد تیل عبیب نے غازہ پر اپنے حملے تیز کر دیا ہے نردیج کا اولنگن کے آئے اور ہزاروں فلسطینی ناغرکوں کو مار ڈالا دوستو اس طرح کی بات کی جاری ہے کہ تیل عبیب کی طرح سے غازہ کے اوپر بھینکر حملے دوبارہ سے تیز کر دی گئے ہیں حملے جو ہیں تیز ان کے اوپر کر دی گئے ہیں اور بھینکر بمباری ان کے اوپر کی جاری ہے دوستو رفا بارڈر کے پاس کئی ہزار کی تعداد میں ٹیکٹر مانوے سائتہ لے کر کھڑ ہوئے ہیں یعنی کہ وہ لوگ کھانا پینا جو ہے غزہ کے اندر لے جانا چاہتے ہیں لیکن اسرائیل کا نیتنیاہو کسی بھی طرح کی پرمیشن نہیں دی رہا کہ غزہ کے اندر ان ٹیکٹروں کو جانے دیا جائے یا پھر رفا بارڈر کو ان لوگوں کے لئے کھول دی جائے لیکن ٹیکٹر مانوے سائتہ لے کر رفا بارڈر جپاس کڑ ہوئے ہیں یہ لوگ مانوے سائتہ تو اندر نہیں بھیج رہے ہیں لیکن غزہ کے اندر کچھ ٹینکر جو پانی سپلائی کر رہے ہیں جو کچھ ٹینکر ہیں جو غزہ کے اور فلسطینی مسلمانوں کو پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں تو اسرائیل کی سینہ دوستو ان ٹینکروں کو اڑا دے رہے ہیں ان پانی بھرے ٹینکروں کو پوری طرح سے ختم کر دی رہے ہیں نشٹ کر دی رہے ہیں اور اس کی چپیڑ میں آ کر کئی فلسطینی بچے کئی فلسطینی ناغرک ہتاہت ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ریپورٹ آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں دعاوک یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کی سینہ نے غزہ میں ایک جل وطرل ٹینکر کو نشانہ بنایا جس میں سات بچوں سہید تیرہ ناغرکوں کی موت ہو گئی ہے اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ رفا بورڈر کے پاس دوستو ان لوگوں نے کئی ٹیکٹر وہاں پر روکے ہوئے اور غزہ کے اندر جو کام کر رہے ہیں یعنی جو ٹیکٹر یا پھر جو گاڑیاں پانی پلانے کا کام کر رہے ہیں یا پھر فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں ان ٹیکٹروں کو ان چیزوں کو اسرائیل کی سینہ جو ہے پوری طرح سے اڑات ہوئی نظر آ رہے ہیں اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا انسانہار غزہ کے اندر اسرائیل کی سینہ نے فلسطینی ناغرکوں کے اوپر کیا ہوا ہے یعنی کہ پانی سے بھی ان کو موتاز کر دیا گیا وہیں پر دوستو اسرائیل کی طرف سے حسن نصراللہ کے لیے بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ حضباللہ کے جو نصراللہ ہیں ان کی تعریف اسرائیل کے اندر سے کہی جا رہی ہیں اسکرین پر ریپورٹ دیکھیں اسرائیل وشیشک یہودہ گریک مین نے یہ بات کہی ہے کہ حضباللہ کے نیتا نصراللہ عرب جگت کے سب سے بہادر نیتا ہے اب آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے حضباللہ نے بھی اپنا مورچہ اسرائیل کے خلاف کھولا ہوا ہے تو حضباللہ کے نیتا حسن نصراللہ کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ عرب جگت کے سب سے نیڈر نیتا ہے یہ سب سے طاقتور نیتا ہیں جو پوری نسپکش اکیلے اسرائیل کے اوپر حملے کر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر اسرائیل سے حضباللہ نے کمان سمالی ہوئی دوستو تو یہ بڑے اپنے آپ نے سوال ہے کہ ایسا نیتا ابھی تک سامنے نکل کر نہیں آیا ہے تو اسرائیل کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نیتا جو ہے سب سے زیادہ بہادر نیتا ہیں حضباللہ کے نیتا حسن نصراللہ وہیں پر دوستو روس نے فلسینیوں کے لیے دو سو پچاس ٹن مانوے سائطہ بھیجنے کے آدیس دے دیا ہے یا پھر بھیجی گئی ہے اس کے لیے پر ریپورٹ دیکھیں دعویٰ کے جارے کے راشتر پتی پتن کے آدیس سے روس نے غازہ پٹی کو دو سو پچاس ٹن مانوے سائطہ بھیجی ہے تاکہ بات نہیں جا رہی ہے کہ روس نے دو سو پچاس ٹن غزہ کے اندر دو سو مانوے سائطہ بھیجی ہے دوہزار چوبیس کے اندر میرے حساب سے یہ پہلا دیش ہے جس نے غزہ کے اندر مانوے سائطہ بھیجی ہے لیکن سوال دوستو وہی کھڑا ہوتا ہے کہ رفا بورڈر پر کئی ہزار کی تعداد میں ٹیکٹر پہلے ہی مانوے سائطہ لے کر کھڑ ہوئے ہیں لیکن رفا بورڈر کو نہیں کھولا جا رہا کیا اب روس کا بھی ٹیکٹر وہاں پر جا کر دو سو پچاس ٹن جو ہے مانوے سائطہ لے کر کھڑا ہو جائے گا اگر یہ لوگ مانوے سائطہ بھیج رہے ہیں تو آخر اسرائیل کے اوپر یہ پریشر کیوں نہیں بنا جا رہا کہ وہ رفا بورڈر کو کھولے اور اس مانوے سائطہ کو غزہ کے اندر دوستو پوری طرح سے انٹری دیں وہی پر دوستو اسرائیل کو غزہ کے اندر سے ایک اور بڑا جھٹکہ لگائے اسرائیل خصیہ کر تیر عبیب کی طرف سے غزہ کے اوپر حملے کیوں تیز کر رہا ہے کیونکہ اسرائیل کے سینہ کی ہم نے آپ کو کچھ تصویریں دکھائی تھی کہ اسرائیل کے سینہ غزہ پٹی کو چھوڑ کر باہر نکلنے رکھی ہے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سینہ جو ہے یہاں سے بھاگ تو رہی ہے لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہی اندر ہی اندر یہ بدلے کی آگ میں جل کر اسرائیل کے سینہ غزہ پٹی چھوڑ رہی تھی تو اب اسرائیل کے سینہ کا وہاں سے بھاگنے کا مقصد یہی تھا کہ اسرائیل کے سینہ کو غزہ کے اندر سے نکال لیا جائے تاکہ دور سے بیٹھ کر غزہ کے اندر حملے کیا جائیں تو تیل عبیب کے اوپر اس نے حملے اس لیے تیز کر دیا دوستو کہ غزہ کے اندر حماس کے لڑاکوں نے پوری طرح سے غزہ پر کنٹرول پا لیا ہے دوبارہ سے غزہ کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے حماس کے لڑاکوں نے پوری طرح سے اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی سینہ پورا اپنا نینترل غزہ پر کھو چکے ہیں تو اب تیل عبیب کی طرف سے دوستو غزہ پر اوپر اس لیے حملے تیز کیے گئے ہیں تو آپ لوگ اسکرین پر ریپورٹ دیکھیں جورد مرر کی ریپورٹ ہے دعویٰ کی جا رہا ہے کہ غزہ کا کنٹرول دوبارہ آیا حماس کے ہاتھ میں اسرائیل مشکل میں فتا ہے یعنی کہ اسرائیل اب مشکل میں فتا ہے اسرائیل اسی لیے دوستو تیل عبیب سے کھسیا کھسیا کر وہاں پر حملے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ غزہ کے اوپر وہ کھسیا کر حملے کر رہا ہے کیونکہ غزہ کے اندر اس نے اپنا پورا کنٹرول کو دیا ہے حماس کے لڑاکوں کے کنٹرول میں جو ہے غزہ پوری طرح سے آ چکا ہے تو اب جو کہتے ہیں نا کہ کھسیانی بندی صرف کھمبے نوسی ہے تو اب وہ وے قصوروں کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے اور وے قصوروں کے اوپر اس نے میزائل داگنا شروع کر دی ہے وہیں پر دوستو امریکہ کے جو بائیڈن کو ایک بڑا جھٹکہ لگائے امریکہ کے جو بائیڈن کے لیے جو بات کہی گئی ہے تو امریکہ کے ناغریکوں کے اندر ایک شک پیدا ہو رہا ہے کہ آخر امریکہ کی سرکار کون چلا رہا ہے دراصل روس نے ایک دعویٰ کیا ہے روس کے پتن نے جو بات کہی ہے آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پتن کا دعویٰ ہے کہ بائیڈن امریکہ کے پرباری نہیں ہے پتن کے ساتھ ٹکر کے استاقشات کر کے سروعات ریپورٹوں میں آروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیڈین امریکہ کو نہیں چلا رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیش کون چلا رہا ہے اس کا کوئی بیورہ نہیں ہے اس را کی بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کی جو دیش چلا ہے امریکہ دیش جو چلا ہے اس کو امریکہ کی جو بائیڈن نہیں چلا رہے ہیں آخر کون اس دیس کو چلا رہا ہے تو امریکہ کے اندر ایک اس وقت دوستو ایک بھاری ٹینشن اس بیان کے بعد جو ہے بن سکتی ہیں تو یہ کچھ بڑی خبریں نکل کے آئیں تھے ساتھ فروری سے بتالے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے چندی منٹوں میں رکھی ہے باقی آپ لوگ کیسا ہوتے ہیں اپنی رائے کمیش ایکسن میں ضرور دی دیئے گا ملدے اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا